السلام علیکم ناظرین امجی ایچ پوائنٹ کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین سرفراز احمد اپنے ساتھ سیکیورٹی کیوں نہیں رکھتے کیا انٹرویو دینے اپنی ہی موٹر سائیکل پر پہنچے مگر کیوں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ دوہزار ستنہ میں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی جیتنے کے بعد جب پاکستان واپس آ رہا تھا تو ہماری گلی ٹوٹی ہوئی تھی جو میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی رات و رات تعمیر کر دی گئی تھی جسے دیکھنے کے بعد میں حیران ہو گیا تھا نادر علی کی پوڈکاسٹ میں شریک ہونے والے سرفراز احمد سے سوال کیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی کیوں نہیں رکھتے تو اس کا جواب دیتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا کہ جس علاقے میں بچپن سے پہلے بڑے وہاں میں سیکیورٹی کے ساتھ گھومنا پھرنا بالکل پسند نہیں کرتا اکثر موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہوں انٹرویو میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ مہنگی گاڑی ہونے کے باوجود بھی سرفراز احمد اپنی ون ٹو فائیف پر ہی انٹرویو دینے آئے تھے سرفراز احمد نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی گھومانے کے لیے موٹر سائیکل پر ہی لے جاتے ہیں سابق کپتان نے چیمپین سروفی جیتنے کے بعد وکٹری جیشن کی بھی یادیں تازہ کی انہوں نے کہا جب اول سے ہم لوگ دبائی ائرپورٹ پہنچے تو وہیں سے ہمیں پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا تھا اور وہاں بھی لوگوں کی جانب سے ہمارا زبردست استقبال کیا گیا انہوں نے کہا جب دبائی سے ہم لوگ کراچی ائرپورٹ پہنچے تو ائرپورٹ پہ بہت زیادہ رشت تھا جس کے بعد میں نے اپنی اہلیا اور اپنے بیٹے کو اپنے سسر کے ساتھ بھیج دیا تھا جبکہ میں خود عوام کے ساتھ کافلے کی صورت میں گھر روانہ ہوا تھا انہوں نے کہا کہ جب وہ گھر کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ڈرائیور کو کالیں آ رہی تھی کہ آگے رستے بند ہیں اسے دیکھ کر مجھے کافی زیادہ حیران ہی ہوئی تھی بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب آپ میں سے جو بھی سرفراز احمد کے فین ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی ضرور سے کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ ہی پہنچ سکے اور نئے آنے والے حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے